بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زمین کی حفاظت کا عالمی دن ہے اور ہم افتاری کے بعد قرآنہ پھاٹک کے ساتھ یہ جو خالی جگہ پڑی تھی خالی زمین پڑی تھی یہاں پہ ہم نے آج پودے نصب کی ہیں زمین کی حفاظت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم زمین کو جو اس کا قدرتی حسن ہے جو اس کی قدرتی ضرورت ہے پودے ہیں وہ ہم لگائیں اور پودوں کو کاٹنے سے بچائیں یہ زمین کی خدمت ہے یہ جو زمین ہے یہ ہماری دھرتی ماں ہے اور اس نے ہمیں جنم دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اس کے حسن کو اور اس کو قدرتی آفات سے بچائیں پاکستان سوشل اسوسییشن کا جو ہمارا منصوبہ گرین پاکستان کلین پاکستان ہے یہ دن رات اپنی کوشش میں لگا ہے کہ ہم زمین کے حسن کو جو قدرت نے عطا کیا ہے اس کو قائم اور دائم رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہماری ٹیم کے کنوینئر گرین پاکستان کلین پاکستان گلاب حسن پاکستانی کو کہ وہ دن رات ایک کر کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اب بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پانی کا ٹینکر ہے یہ صبح دو ٹینکر لگاتے ہیں اور ہی طرح شام کو افطاری کے بعد بھی دو ٹینکر لگاتے ہیں تاکہ جو پودے ہم نے لگائے ہیں ان کو ہم درخت بنائیں اور اس زمین کے حسن کو دوبالہ کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورڈ ارتھ ڈے جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اس حوالے سے آج پاک پتن میں پرانے بھائٹک کے اوپر غلام صلو پاکستانی کی طرف سے شجرگاری کی جا رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئیند کام ہے اور دنیا کے اندر زمین کے اوپر جو ہم زمین کی آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور پولوشن جو ہم پھیلاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہم اپنے حصے کی پولوشن اور گندگی یہاں پھیلاتے ہیں اس کے متبادل آکسیجن اور اس گندگی کو ختم کرنا اور صفائی کرنے کے حوالے سے ہم نے تو آج اپنا حصہ ڈال دیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ اس دنیا میں بسنے والا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اسی طرح شجرکاری کرے گا پودے لگائے گا تو ہم سب کے لیے یہ محول بہترین سازگار ہوگا ہمیں وافر اور سہتمند آکسیجن ملے گی جس سے ہماری زمین کا محول بہتر ہوگا بہت شکریہ جی اسلام علیکم محمد اجاز انسپیکٹر ٹریفک پولیس باگ پتن آپ سے مخاطب ہوں شہر کی معانا شخصیت جناب حکیم لطف اللہ صاحب موجود ہیں یہ ماشاءاللہ بڑا بہترین انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ شجرکاری کا آج ارث ڈے ہے بائیس اپریل دوہزار بائیس ارث ڈے کے حوالے سے یہ شجرکاری کر رہے ہیں اور مجھے بھی انہوں نے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں نے پودا لگایا یہ زمین کا ہم پہ حق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں اور یہ ہمارے لئے جیسے خوراک اور پانی اہم ہے اسی طرح ہمارے لئے جو فضاء ہے صاف ستری ہوا وہ بھی بہت ضروری ہے اگر ہم زمین پہ شجرکاری نہیں کریں گے اشجار کا فقدان اگر ہوگا تو ہمیں سانس لینے میں مسئلہ بنے گا تو اس حوالے سے ہماری سید کے حوالے سے اور شہر کی رنگینی اور صاف سترائی کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو اپنی سڑکوں کو شجرکاری سے خوبصورت بنائیں اس سے ہماری سید بھی بہتر ہوگی اور ہماری جو شہر کی خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہوگا اور جو فضائی علودگی ہے اس میں یقین کمی واقع ہوگی ہماری جو شہر کی خوبصورتی ہے